موسیقی اسلام علیکم گائز ہو چکی ہے تیاری لاہور کے لئے اور امید ہے پارٹ ون آپ نے دیکھ لیا ہوگا فرص جانبی ہے پارٹ ون میں پورا بلاغ اپلوڈ کرنے والا تھا اس کے بعد کیا ہے کہ ملاغ پڑا لمبا ہو رہا تھا اور اس کا دو پارٹ میں اس کو اپلوڈ کر دیا ہے ابھی دوسرا پارٹ سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی ہم ملتان میں ہی ہیں اور شوئیم بری کیسے ہیں؟ شوئیم بری چھے میں پھی لی چھے میں پھیلی چھے دی رہے ہیں مزہ کر رہا ہے پارٹ 1 دیکھ لیا حضرت سے ماشاءاللہ پارٹ 1 دیکھ لیا چھے پارٹ 2 کھا دیکھتے ہیں انشاءاللہ ابھی جانے والے ہی لاہور کے لئے فیلال تو ابھی آفس میں ہی ہے ملکان میں اور یہاں سے نگلیں گے آپ کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وقار زکا میں کیا سے پہنچ گیا ہے وقار زکا کی انفرمیشن آئی ہے وہاں پہ پرگرام میں وقار زکا پہنچ گیا ہے باقی دیکھتے ہیں وہاں پہ کون کون سے سیلیوڈیٹی لوگ آتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے لاہور کیونکہ بہت بڑا شو ہونے والا ہے یہاں تک پارٹ وان میں جو آپ نے دیکھا ہے وہ کیا ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے پروگرام دے ابھی گیا ہے کہ لاہور میں بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہے اور یہاں پہ گانے بڑیانے بھی ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کون کون سے سیلیوڈی لوگ آتے ہیں اور لاہور جاتے جاتے اگر ہمیں کوئی ایسی لوکیشن یا پھر کوئی ایسی جگہ دکھتی ہے جہاں سے مطلب جو ہم آپ کو دکھانے کے قابل ہیں مطلب جو ہم آپ کو دکھا سکیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے تو ابھی کے لئے جو آپ دیکھ سکیں گے ہم دیکھائیں گے ٹھیک ہے جو آپ دیکھ سکیں گے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ سب لوگ تیاری کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی تیار ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے پھر کیا ہوتا ہے گائز نکلنے کی تیاری ہو چکی ہے اور یہاں پہ سمان وغیرہ رکھ رہے ہیں گاڑی میں یہ ہے ڈاکٹر فخر صاحب ڈاکٹر فخر صاحب کیسے ہیں تدیر ٹھیک ہے ابھی دو چال گا ہے نا ہمارے ساتھ کتنے لوگ جائیں گے یہاں سے سات لوگ ٹھیک ہے ایک ہی گاڑی میں ہم لوگ جائیں گے نا اور پروگرام کا بتا لیں کیا ہونا ہے پروگرام تقریبا ہم سے سٹارٹ ہوگا اچھا دو گھنٹے کا دو گھنٹے کا شکل ہے اصل میں نا ہم ایک بلاگ بنا رہے ہیں ہم نے کل بھی بنایا تھا پچھوں بھی بنایا تھا اور یہ پارٹ ٹو ہے پارٹ وان ہم نے اپلوٹ کر دے نہیں دیکھا تو دیکھ لو مل کے ہم سے پارٹ وان دیکھ لو پارٹ وان دیکھنا ہے جو کچھ اور دیکھنا جو دیکھنا دیکھ لو ٹھیک ہے ابھی انشاءاللہ آگے چلتے ہیں رشتے میں دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھائیں گے کوئی انشاءاللہ دکھائیں گے ابھی تھوڑی دیر بھی یہاں سے نکلتے ہیں موسیقا 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 موسیقی 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 اس کے ایک فیزیکل پروجیکٹ بریو کے آفیس مارڈر ٹاؤن لنک روڈ پہ موجود ہیں ابھی ہم جہاں پہ پہنچے ہیں تو یہاں سے ہم شبانہ ہون کے گلف کانٹری کلپ کی طرف جہاں پہ ہمارا آج ارفا ٹی وی چینل کا انیگوریشن ہے اوپننگ سریمنی ہے تو کافی سارے ہمارے ساتھ نئے دوست جوڑے ہیں جن کو ہم یہاں پہ آفیس میں لے گئے ہیں یہ ہمارا فیزیکل پروجیکٹ ہے بیفور یوگروپ آف کمپنیز کا تینکیو بھائی آپ نے ابھی تک کچھ نہیں گیا اس پورے اولاگ میں بہت بہت خوشی ہو رہی ہے اپنے پروجیکٹ کو دیکھ کے اپنے کمپنی کے اپنے کمپنی کے اللہ تعالیٰ سلام آپ کو رہے ہم سب سے اپنے پوری کے اپنے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہمارا اولاگ اچھا لگ رہا ہوگا اور پارٹ ون بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا ابھی میرا تو یہاں پہ کچھ بولنے کا مہن نہیں کہہ رہا ہے کیونکہ ملتان سے جیسے چلے تھے تو میرے تقیل پر افراب ہو گئی تھی کیونکہ میچ کی وجہ سے ٹریفک اور جام تھا تو دو بارہ بجے سے نکلے تھے موٹرو وے تک آنے تک دو بجے گئے تھے دو بجے سے لے کر اب یہاں پہ میں ایک منٹ ٹائم دے لیتا ہوں اب یہاں پہ پانچ بار باج کر سترہ میٹ پہ ہمارے پہنچ چکے ہیں لاہور بیپور یوز باؤس کے آفر اگر آپ نے بھی کہیں جانا آنا ہوتا ہے تو آپ براوو کیپس کا لازمی یوز کیا کریں براوو کیپس کا ایپ آپ انسٹال کر لیں لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈیسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگ اگر لاہور میں انہیں سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس سرویس کا لازمی استعمال کیا کریں اگر آپ بیو فور یو کے ممبر ہیں تب تو آپ کا بلکل حق بنتا ہے کہ آپ اس پر لازمی سفر کیا کریں کیونکہ آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا اس میں جیسے کہ آپ کو بتا ہے لاہور تو ہم ٹاؤنچی کہے تھے جہاں پہ آنا تھا ہم لوگ آ چکے ہیں یہ ہے شاید گولف کنٹری کلپ اور یہاں پہ بہت بڑا پروگرام ہے اور یہاں پہ جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے نیٹورکر ہیں جی بلکل آپ صحیح سن رہے ہیں یہ سارے کے سارے نیٹورکر ہیں اور نیٹورکنگ کرتے کرتے یہاں پہ آئے ہیں اور یہی سے نیٹورکنگ کرتے کرتے جائیں گے تو اندر تو ابھی نہیں گئے ہیں پاس ہونے والے ہمارے پاس آ جائیں گے اس کے بعد ہم بھی اندر پاس ہو جائے گئے ہیں اندر کا جو ہونے والا ہے بہت جو بردست میرے خیال سے مول ہونے والا ہے میری طبیعہ فوریڈون ہے جب سے ملتان سے نکلے ہیں تو طبیعہ بلکل بھی راس نہیں آ رہی دواری سے باہر نکلے ہیں تھوڑا اچھا فیل کر رہا ہوں ہم باٹا بھی دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ بہت کچھ یہاں پہ آئی ہوئی ہے بہت کچھ یہاں پہ ہونے والا ہے یہاں پہ انشاءاللہ دیکھتے ہی رہے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لہور ہم سے ہے السلام علیکم پاکستان ایلفا ٹی وی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے ملکی حالات کے پیش نظر ایلفا ٹی وی کی تمام طرح ٹرانسمیشن ہر پہلو پہ غور کرنے کے بعد ترتیب دی گئی ہے اور بہتری کی اس دور میں اپنے نام کی طرح خود کو ایلفا رکھنے کے ہر ممکن کوشش کی ہے ایلفا ٹی وی نے ہر طبقے کے لیے پروگرامز جزائن کی ہیں سیاست اور تجزیہ مزاج شروعوں کیے نیوز اور تجزیہ سے بھرپور شوز فیملیز کے لیے انٹرٹینمنٹ سے بھرپور سٹکوم، ڈرامے اور روڈ شوز تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایلفا ٹی وی کے پروگرامز کی شو ریگل موسیقی تو آپ اپنا ٹیلنٹ دکھائیں گے نا اور اب تو پاکستان میں پلاتفرم دیا بھی جاتا ہے اور میں تو ایسے ایلفا ٹی وی کے پلاتفرم تو دیکھ تو بہت ایکسائٹڈ ہو گئی اور آپ میں تو بہت ایکسائٹڈ ہو گئی ہوں موسیقی 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 یہاں پہ بی فور یو کا جو پروگرام تھا وہ بلکل انڈ ہو جگا ہے اور یہاں پہ سب لوگ گھر جا رہے ہیں اور شہیب بھئی آپ بتا دیں یہاں پہ کیا کیا ہوا تھا ویسے کچھ کلیپس میں نے ریکارڈ کیا ہے لیکن اگر ہم زیادہ ویڈیو ریکارڈ کرتے نا تو انجوائر نہیں کر رہا تھا اس لئے میں نے ابھی یہاں پہ ویڈیو بہت کم ریکارڈ کی ہے کافی سارے سیلیبریٹی لوگ آئے تھے جیسے ندیم عباس وکار زکا ہمیرہ ارشد اس طرح اور بھی کافی سارے سیلیبریٹی لوگ تھے تو آپ بتائیں کیسا لگا تو ایسا ہی تھا ماشاءاللہ پر رام اور اچھا تھا کافی سارے لوگ آئے ہوئے تھے اور برای انوائیمنٹ ہوئے ہیں مجھے ایک گفت بھی ملا ہے یہ موبائل یہ کس طرح سے ملتے ہیں ملتا ہے ملتا ہے اس کا کوئی راز ہے کیا کس طرح سے کرنے کیا پڑتا ہے اسی سیل دیتا ہے کمپنی کو تو کمپنی اس کو یہ موبائل دکھتا ہے اچھا ہے سوچ لوگ کے سٹیپ میں موبائل ہیں اس کے بعد لیپ ٹوپ ہیں گاڑی ہیں گاڑیاں کس کو مل رہی تھے کون لوگ ہیں جو کارے لے گئے تھے گاڑیاں ان کو مل دیتی جنہوں نے الفا 24 کے تحت کام کیا ہے جنہوں نے انویسمنٹ کیے ان کو گاڑیاں ملی ہیں ماشاءاللہ اور گاڑیاں بڑی بڑی ملی ہیں جس طرح مطلب الفا 24 کی انویسمنٹ وہ کیا ہے وہ کوئی علاقی کی سسٹم ہے کیا ہے وہ ہے تو وہ مطلب بی فوریو کا ہی سسٹم ہے لیکن ان کا جو سین ہے تھوڑا سا الگ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں اور ہمیں پروفیٹ بونس ڈائریکٹ میں نشوڑ ہو گیتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو انویسمنٹ کریں گے گاڑی کی پیمنٹ آزار کریں گے جو سرسٹ چارج ہوتے ہیں جو ٹیکس ہوتے ہیں جو بٹیز ہوتے ہیں وہ آپ کو پی کرنے پڑتے ہیں صحیح اور اس کے بعد کمپنی آپ کو ایک مینے کے اندرہ گاڑی دے دیتا ہے گاڑی دیتے ہیں گاڑی دنہ کے بعد کمپنی آپ کو ایک چیک دے جائے گی اور وہ چیک آپ کو ہر چھے مہنے بعد کیش کروا سکتے ہیں مطلب کہ آپ جو بھی گاڑی لیتے ہیں گاڑی بھی آپ کی ہو جائے گی اور دو سال بعد گاڑی کی پوری پیمنٹ جائے گی تو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کلگ سے سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے ابھی مجھے یہ بتائیں اگر میں نے موبیل لینا ہو تو مجھے کیا کرنا پڑے گا میں نے کیونکہ ابلی بار موبیل لینا تو لینا ہے تو ابھی بتائیں مجھے کیا کرنا پڑے گا بلکل موبیل لینے کے لیے یہ سینے کمپنی کا ایک پیکیج ہے بلو مون کے نام سے اور وہ بلو مون کا پیکیج ہے ایک الگ چھے ہزار پانسو کو ہوتا ہے اگر آپ نے کمپنی کو دس بلو مون اپنے ریفنوں سے دے دیئے ہیں تو کمپنی آپ کو یہ امبیل گفت کرتی ہے تو انشاءاللہ کوشش کروں گا مجھے امید ہے میرے سبسکرائبر مجھے سپورٹ کریں گے میرے ساتھ انویسٹ کریں گے اگر آپ بھی بی فوریو میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ تو میری ہر بی فوریو والی ویڈیو کے ریچے ڈسرپشن میں ایک لنک موجود ہوتا ہے اسی لنک پر کلک کر کے آپ لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں اور اس پروگرام میں بہت مزہ آیا یہ بلکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انڈین ٹی وی شو پہ جو ایوارڈ شو ہوتے ہیں اس طرح سے بلکل لگ رہا تھا ایک تو یہاں پہ کافی سارے پرفارمنس ہو رہی تھی سانگز ہو رہے تھے اور دانس ہو رہے تھے اور ساتھی ساتھ ایوارڈز بھی دیئے گئے ہیں تو بلکل بلکل ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کوئی فلمی ایوارڈ شو دیکھ رہے ہیں بلکل ایسا لگ رہا تھا اور اندر سے جذبہ ہو رہا تھا مطلب اپنے آپ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کاش اگلی بار میں کار لے جاؤں یا پھر یہاں سے موبائل لے کے جاؤں تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آپ لوگ بھی ترائی کریں بی فور یو کو جوائن کریں جتنا ہو سکتا ہے انویسٹ کریں جتنا کر سکتے ہیں جتنا آپ کی مردی تو انشاءاللہ ابھی ڈاک صاحب باہر ہیں مطلب ڈاک صاحب سیئی او صاحب کے ساتھ ہیں تو سیلفی وغیرہ لے رہے ہیں سب لوگ تو تھوڑی دیر میں ہم لوگ یہاں سے واپس روانہ ہوں گے ملتان کے لیے اور اس کے بعد یہ بلاگ ابھی میں یہی پرائنڈ کر رہا ہوں اس کے بعد مجھ سے آگے نہیں بن رہا یہ کیونکہ لاہور کے لئے نکلے تھے تو لاہور کا تو ہو گیا ابھی یہاں پہ اس بلاگ کو یہی پرائنڈ کرتے ہیں اور آگے کی جو انٹرویوز آئیں گے یا جو کچھ بھی ہوگا وہ بس ابھی کے لئے بلاگ یہی تک تھا امید کرتا ہوں کہ یہ بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا پارٹ ون بھی آپ نے دیکھا ہوگا پارٹ ٹو بھی آپ آئند سے آئند تک دیکھ چکے ہیں سو اس بلاگ کو لائک لازمی کرنا اور اپنا ایک پیارا سا اچھا سا کومنٹ بھی چھوڑ دینا نیچے تو تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ